اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہٹس اینڈ ٹپس پہ جہاں آپ کو فیشن کوکنگ لائف سٹال اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تو چیہ آج ہم بنا رہے ہیں ڈال چاول سب سے پہلے ہم دھو کے رکھی ہوئی ہے ڈال یہ لے گے ثابت مصر چاول ایک گلاس دو ٹوماتر دو سبز میرچیں اور پیاز ہلدی لی ہے ہم نے حسب زائقہ اور لال مرچ نمک اور لسن ثابت اور ادرک اور کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے اس کو آپ ہلکا سا پوٹ لیں تاکہ کیونکہ وہ دال میں وہ تو نہیں پھرمیش ہوگا اور یہ ہماری تڑکے کی چیزیں ہیں اور ایک کپ آئل آپ اپنی مرضی سے آئل یوز کر سکتے ہیں ویسے جیسے آج کل آئل مہنگ ہے تو کوشش کریں کمی یوز کریں اور صحت کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو جی اب ہم ککر میں دو یا تین گلاس پانی ڈال کے اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے پھر اس کے اندر جو مسالہ جات میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ایڈ کریں گے دو ٹوماتر ایک پیاز اور دو سبز میرچیں یہ ڈالیں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں لال میرچ دڑا میرچ اسی بھی لال میرچ ڈالی تھی پہلے پھر دڑا میرچ پھر نمک ڈالے ہم نے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے لسن اور ادھرک اور پوشک دھنیا یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے پاس جو ہلدی تھی وہ ایڈ کریں گے تو جی اب بچوں کو ضرور گھر میں بنا کے کھلائیں بچوں کو تو بہت پسند ہوتے ہیں دال چاہوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو جی ہم نے ہلدی بھی ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ہم پکر کو اچھے سے بند کریں گے اور اس کا ویڈ لگائیں گے جی اب پکر بند ہو گیا ہے بیٹ ہمارا چل رہا ہے دال مری پک رہی ہے اب ہم اس کا تردہ بنانے گے جب تک ہمارا آئل گرم نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہمیں اس میں لسنیں ڈالنا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا جب تو پھر اس میں ہم چیزیں ڈالیں گے تو تک ہمیں آپ کو اپنے دال دکھاتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست لکھ آئی گئے دال کی دال پک گئی ہے جو چیزیں ڈال دی تھی وہ ساری میش ہو گئی ہیں دال میں اب آ جاتے ہیں ہم آئل کی طرف آئل گرم ہو چکے ہمارا دیکھیں تو اس میں ہم جو کٹا ہوا لسن تھا وہ دال ڈالیں گے جیسی لسن ہلکا سب براؤن ہوگا تو اب ہم نے سار کی چاولوں کا اپنا پانی لکھ لیا ہے اس میں ایک چمچ میں نے اس کا نمک کا ڈال لیا تو یہ دیکھیں جیسی راؤن ہو گیا اس میں ہم نے زیرہ ڈال دینا ہے تو اب ہم لگائیں گے دال کو تڑکا دی کھوڑا سا ہم کر لیں لائٹ سا فراؤن زیرے کو بھی تو پھر ہم لگا لیں گے دال کو تڑکا دال کو تڑکا دیکھیں بہت ہی زبردست لکھ نظر آ رہی ہے ڈال کے یہ اوپر سے ہم سبز دھنیاں سبز میچے تو میں نے سٹارٹ میں ہی ڈال دی تھی اب یہ ہم چاول ڈال رہے ہیں چاول پوائل ہو جائے ہمارے پھر آپ کو تکھاتی ہوں ڈال آپ کو دکھائے دیئے دیئے پھوڑا سا ہم نے پوائل آتی ہے اس سے ہمارے جو چاولیں کھلے دیئے بنیں گے ہم گیٹ کر دیا تھا دیکھ رہے ہیں ہم بہت شاول پوائل ہو رہے ہیں آپ بھی اپنی گھر میں ضرور بنائیے گا بچے بہت شوق سے کرتے ہیں یہ اب ہم پانی جو ہے اس کا نکال دیں گے کسی بھی چیز نہیں خیال کیجئے گا گرم پانی ہوتا ہے تو پھوڑی دیلز کو ہم کسی باز کے ٹپڑا رہنے دیں گے تھوڑا سا چمچ ہلا دیں کہ ہمارے چاول جو ہیں کہ اس لئے کے ساتھ نہ چکھیں یہ دیکھیں کہ میں اس کی فائنل لپ دے کھا رہی ہوں اب دال کو نکال دوں کسی باز میں یہ میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے رائتہ میرے حزمین کو شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے فیورٹ ہے اچار اور سلاد میں میں تو صرف ٹوماٹر اور ہیرہ لیکن اتیازوں کی وجہ سے بنائے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زبردرست نکال یہ ماشاءاللہ ہم انجوائے کرتے ہیں آپ ہی آجائیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہر مشکل انتہان میں کامیاب کرے اور خوش اور عباد خورم رہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انجوائے کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور انجوائے کیجئے گا اور بنائیے گا اپنی فیملی کے ساتھ آپ بھی انجوائے کیجئے گا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رکھے عباد رہیں ٹیک یار اللہ حافظ بائے بائے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے رسل کی ساتھ ٹیک یار